سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات آج میں آپ کے سامنے خواب کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اکثر ہمارے نوجوان بھائیوں میں بزرگوں میں اور بچوں میں یہ بات اکثر پائی جاتی ہے کہ جب وہ رات کو سوتے ہیں کتھ ڈراؤنے خواب ان کی نیند میں آتے ہیں کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھا خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی کو مار رہا ہے یا کوئی جانور اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے یا گھر اس کے اوپر گر رہا ہے یا اس نے رات میں خواب دیکھا کہ اس نے کسی کا قتل کر دیا یا کسی نے اس کا قتل کر دیا اس کو جان سے مار دیا اس طریقے سے بہت سارے ڈراؤنے ڈراؤنے خواب آتے ہیں اگر کوئی بچہ دیکھ لیتا ہے تو یہاں تک کہ رونا شروع کر دیتا ہے بچہ ہی نہیں بلکہ نوجوان بھی حیران ہو جاتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی معلوم کرتے ہیں کسی نے اگر خواب میں سانپ کو دیکھا کہ سانپ ہم کو ڈس رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا یا کسی نے دیکھا کہ ہماری بہت سارے گھر کے اندر پریشانیاں ہو گئیں وہ سب گھر والے ادھر سے ادھر چلے گئے گھر والے سارے ختم ہو گئے بہت ساری باتیں نئی سے نئی خواب میں دیکھتا ہے انسان لیکن میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین عمل بتانے کے لئے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی خواب کے اندر ہمارے یہ دراؤنے خواب آتے ہیں یہ جتنی باتیں آتی ہیں اس سے نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس عمل پر اس حدیث کے ٹکڑے پر ضرور عمل کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی دراؤنہ خواب نہیں آئے گا اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں عمل کیا ہے آپ اس کو بہت ہی گھوڑ توجہ کے ساتھ سنیں عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ تین دفعہ درود شریف پڑھیں درود شریف پڑھنے کے بعد اکیس مرتبہ یا متقبرو یا متقبرو اکیس مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے پھر تین دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں انشاءاللہ کوئی بھی دراؤنہ خواب آپ کو نظر نہیں آئے گا اور کوئی اچھا خواب نظر آئے گا تو انشاءاللہ وہ خواب آپ کا پورا ہوگا سلام علیہ سلام علیہ